بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوئنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم فارمیلیٹی کو ایکسپریس کرنے جا رہے ہیں فارمیلیٹی کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارا جو لیکچر کنٹینیو ہے جس میں ہم سلوشن کے اندر سلوٹ کی آمان کو ایکسپریس کرنے کے یونٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم نے مولیریٹی کو ڈسکس کیا ہے مولیریٹی کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اور آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم فارمیلیٹی کا ذکر کریں گے اب فارمیلیٹی اور مولیریٹی میں ایک اہم ڈیفرنس بھی موجود ہے ہم اس ڈیفرنس کو بھی دیکھیں گے کہ اس میں کیا ڈیفرنس موجود ہیں فارمیلیٹی کو ہم موسٹلی ریفر کرتے ہیں اس کا ریلیشنشپ ہم آئینک سلیوٹ سے بناتے ہیں اور آئینک سلیوٹ کا یا اینے کمپاؤنڈ کا ہم جب بھی میس ایکسپریس کرتے ہیں میس لکھتے ہیں تو ہم اس کو فارمولا میس کہتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی فارمولا میس سے ہم نے جو ترم ریلیڈ کیا اس کو ہم فارمیلیٹی کہتے ہیں اب یہ فارمیلیٹی کیا کہتی ہے یہ کہتے ہیں کہ فارمیلیٹی آف ایسلیشن می بی ڈیفائنڈ ایس دا نمبر آف گرامز فارمولا میس کتنے فارمولا ہم نے پانی کے اندر ڈیزول کیا ہے نمبر آف گرام فارمولا میس کو ہم کیا کہتے ہیں مولز بھی کہتے ہیں تو آئینک سولیوٹ کے کتنے نمبر آف مولز ہم نے ایک لیٹر سولیشن کے اندر ڈیزول کیا ہے اسی کو ہم فارمیلیٹی کہتے ہیں ہم اگر مولیریٹی کا فارمولا یاد کرے تو وہ بھی بالکل ایسا ہی ہے مولز آف سولیوٹ ڈیوائیڈڈ بائی والیم آف سولیوشن ان لیٹر تو یہاں پہ جو ڈیفرنس موجود ہے وہ ڈیفرنس یہاں پہ کہا آئینک سولیوٹ کا ذکر کیا گیا ہے فارمولا میس کا ذکر کیا گیا ہے یعنی اس کو ہم موسٹ لی کس سے ریلیٹ کرتے ہیں آئینک سولیوٹ سے اس کا ریلیشنشپ بناتے ہیں اب جو ون لیٹر ہے یہاں پہ ون لیٹر ہم ون ڈیسی میٹر کو بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر ہم ون تاؤزنڈ ایمل بھی لیتے ہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تینوں چیزیں برابر ہیں اب جو مولیریٹی اور فارمولیٹی اگر ہم اس میں ڈیفرنس کو دیکھیں اگر ہم ذکر کریں تو آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پانی میں دو طرح کے سولیوشن بنتے ہیں ہمارے پاس جو ہم سولیوشن بناتے ہیں یا ہم کمپاؤنڈز کو دیکھتے ہیں کچھ کمپاؤنڈ ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم پانی میں جیسے ہی ڈیزول کرتے ہیں لیکن وہ پانی میں اسی فارم میں رہتے ہیں وہ انڈیسوسییٹڈ فارم میں رہتے ہیں پانی میں جا کر ٹوٹتے نہیں ہیں آئنز نہیں بناتے اور کچھ کمپاؤنڈ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم اس کو پانی میں ڈیزول کرتے ہیں پانی میں ڈال دیتے ہیں تو فورا یہ ڈیسوسییٹ ہو جاتے ہیں اپنے رسپیکٹیو آئنز وہ بنا دیتے ہیں وہ ڈیسوسییٹڈ فارم میں آ جاتے ہیں اور اگر ہم اسی کی اگزامپل لے لیں انڈیسوسییٹڈ فارم جس طرح گلوکوز لے لیتے ہیں سی سکس ایش ٹویل او سکس میں نے پانی میں ڈیزول کیا تو پانی میں حل ہونے سے پہلے بھی اس کا فارمولہ سی سکس ایش ٹویل او سکس اور پانی میں حل ہونے کے بعد بھی یہ اسی فارمولے میں موجود ہے یعنی یہ ٹوٹا نہیں ہے اس کے آئینز وغیرہ نہیں بنے اس کو ہم کہتے ہیں انڈیسوسییٹڈ فارم اور دیسوسییٹڈ فارم کی اگر ہم بات کریں تو مثال کے دور پر نیسیل ہے ہم نے ون مول نیسیل لیا پانی میں ڈیزول کیا تو پانی میں یہ حل ہوتے ہی سوڈیم آئین اور کلورائیڈ آئین میں جا کے ٹوٹ گیا تو اس کے آئینز بن گئے یہ دیسوسییٹڈ فارم میں آگیا اب انڈیسوسییٹڈ فارم میں جو گلوکوز موجود ہے یا ایسے کمپاؤنڈ جو پانی میں جا کے انڈیسوسییٹڈ فارم میں رہتے ہیں آگے جا کے آئینز میں نہیں ٹوٹتے تو ان کی مولیریٹی اور فارمیلیٹی یہ دونوں ہمارے پاس کا ہوتے ہیں یہ سیم ہوتے ہیں اس کی مولیریٹی بھی سیم آتی ہے فارمیلیٹی بھی سیم ہوتی ہے لیکن جب ہم ڈیسوسییٹڈ کمپاؤنڈ کی بات کرتے ہیں جس طرح آئینی کمپاؤنڈ ہے جب ہم اس کو پانی میں ڈیزول کرتے ہیں تو مولیریٹی اور فارمیلیٹی دونوں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں مولیرٹی اور فارمیلٹی ان کی سیم نہیں ہوتی اب کیسے اگر ہم یہاں پہ اگزامپل لیں ایک اگزامپل ہم لے لیتے ہیں گلوکوز ہے میں نے ایک مل گلوکوز لے لیا سی سکس ایچ ٹویل او سکس ہے میرے پاس میں نے اس کو پانی میں ڈیزول کیا اور پانی میں ڈیزول ہونے کے بعد بھی یہ سی سکس ایچ ٹویل او سکس ہی رہا پانی میں جاکی ڈیزول ہوا اور یہاں پہ یہ قسم موجود ہے سولیڈ فارم میں موجود ہے اب بی فور ڈیزولیشن حل ہونے سے پہلے بی فور ڈیزولیشن حل ہونے سے پہلے ہم نے یہ کتنا لیا ہے وان مول گلوکوز لیا ہے اب پانی میں جب ہم نے ڈالا نہیں ہے یہ حل نہیں ہوا تو پانی میں اس کی امانٹ کتنی ہے یہ تو زیرو ہے زیرو مول کیونکہ ابھی سارے کا سارا کیا ہے باہر موجود ہے ابھی ہم نے اس کو پانی میں ڈالا نہیں ہے کیونکہ میں نے کہا ایکسپریس کے بی فور ڈیزولیشن حل ہونے سے پہلے آفٹر ڈیزولیشن ڈیزولیشن کے بعد کیا ہو رہے ہیں یہ جتنے بھی وان مول جو سولیڈ فارم میں ہم نے گلوکوز لیا تھا اب یہ سارے کیا ہوگئے زیرو مول رہ گیا یہ اور یہ سارے کا سارا جا کے پانی میں ڈیزول ہوا یہ والا ڈیزول فارم ہے ہم نے اور یہ والا کیا ہے انڈیزول فارم ہے اب ذرا دہان دینا ہے کہ پانی میں ڈیزول ہونے سے پہلے بھی گلوکوز سی سکس ایسٹول او سکس ہے اور پانی میں حل ہونے کے بعد بھی سی سکس ایسٹول او سکس ہے اس کے فارمولے پر فرق نہیں پڑا لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے کتنا لیا تھا ون مول لیا تھا اور پانی میں ڈیزول ہو کے بھی یہ کتنا رہا ہے ون مول ہی رہا ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ ڈیزولیشن کے بعد پانی میں جو چیز حل ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم کیا اس کی امانڈ کو ہم مولیریٹی میں ایکسپریس کرتے ہیں یعنی آفٹر ڈیزولیشن پانی کے اندر آپ نے کوئی چیز ڈال دی ہے ایڈ کی ہے اس کی کتنی کنسنٹریشن ہے تو آپ وہ ٹوٹل جو اس کی جو کیمیکل سپیشن ہے کیمیکل فارم ہے اس کی کنسنٹریشن کو آپ کیا کہیں گے مولیریٹی کہیں گے لیکن ڈیزولیشن سے پہلے آپ نے ٹوٹل کتنی امانٹ لی تھی گلوکوز کی وہ آپ نے ون مول ہی لی تھی تو یہاں پہ ڈیزولیشن سے پہلے بھی فور ڈیزولیشن ہم کیا لیتے ہیں تو ٹوٹل کنسنٹریشن ہم نے لیا اس کو ہم کیا کہیں گے فور میلیٹی یعنی آفٹر ڈیزولیشن ہم کیمیکل سپیشن کو دیکھتے ہیں کنسنٹریشن کو دیکھتے ہیں آفٹر ڈیزولیشن ہم مولیریٹی کو لیتے ہیں یعنی پانی میں حال ہونے کے بعد وہ کس کیمیکل فارم میں موجود ہے اس کی کتنی کنسنٹریشن ہے وہ مولیریٹی ہے لیکن بیفور ڈیزولیشن آپ نے ٹوٹل کتنی کنسنٹریشن لی ہے بیفور ڈیزولیشن حال ہونے سے پہلے تو وہ آپ کے پاس کیا ہے فارمیلٹی میں ہم اس کو لیتے ہیں بہت ہی اہم ڈیفرنس ہے جو آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کرنا ہے اب جس طرح میں نے کہا کہ جو انڈیسوسییٹڈ ہوتے ہیں اب گلوکوز تھا بیفورڈ ڈیزولیشن انڈیزولڈ فارم ہے بیفورڈ ڈیزولیشن ہم نے کتنا لیا تھا وان مول اور آفٹر ڈیزولیشن پانی میں حل ہونے کے بعد بھی وہ کتنا رہا وان مول پانی میں حل ہونے سے پہلے بھی اس کا فارمولہ کتنا تھا سی سکس ایسٹ فیل او سکس اور پانی میں حل ہونے کے بعد بھی اس کا فارمولہ کتنا ہے سی سکس ایسٹ فیل او سکس تو پانی میں حل ہونے سے پہلے بھی وہ وان مول ہے اور پانی میں حل ہونے کے بعد بھی وہ وان مول ہے فارمولے پہ بھی فرق نہیں پڑا تو فارمیلیٹی اور مولیریٹی کیا ہے دونوں سیم ہیں یہ ون فارمل سلیشن بن گیا اور یہ والا ون مولر سلیشن بن گیا تو یہ ون فارمل ہے یعنی ہم نے ٹوٹل کنسنٹریشن کتنی لیتی بھی فور آپ ٹوٹل کنسنٹریشن فارمیلیٹی میں آپ ٹوٹل کنسنٹریشن کی بات کرتے ہیں اور مولیریٹی میں آپ کیمیکل فارم کو دیکھتے ہیں اس کی جو سپیشل کیمیکل فارم ہے پانی میں حل ہونے کے بعد اس کی کیا فارم وہ کس انداز میں آگیا ہے نہیں ٹوٹا آپ اس کنسنٹریشن کو دیکھتے ہیں وہ مولیریٹی ہے لیکن حل ہونے سے پہلے آپ نے کتنی کنسنٹریشن لی ہے اور حل ہونے کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ اس کو مدنظر نہیں رکھتے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا لیکن آپ نے شروع میں کتنی کنسنٹریشن لی ہے وہ ٹوٹل کنسنٹریشن آپ کی کیا کہلائے گی فارمیلیٹی اب ہم ایک اور اگزامپل لے لیتے ہیں نیسیل کی نیسیل کو بھی ذرا دھیان سے دیکھیں آپ لوگوں کو سمجھا جائے گی یہ نیسیل ہے میں نے سولیڈ فارم میں اس کو لیا ہے اور اس کو ہم نے پانی میں ڈیزول کیا تو پانی میں حل ہو گئے یہ کیا بنا ہے سوڈیم آئین اور پلس کلورائیڈن یہ جا کے کیا بنا ہے ایکوز سولیشن اور یہ بھی کیا بنا ہے ایکوز فارم ہے ٹھیک ہے اب بیفور ڈیزولیشن ہم دیکھتے ہیں حل ہونے سے پہلے ہم نے اس کو ون مول لیا ہے اور حل ہونے سے پہلے یعنی ابھی ہم نے پانی میں اس کو ڈالا نہیں ہے تو سوڈیم آئین تو زیرو ہے اور کلورائیڈ آئین بھی کتنے ہیں زیرو ان کی کنسنٹریشن زیرو زیرو ہے کیونکہ ابھی تو یہ پانی میں یہ نہیں ہے پانی میں جا کے حل نہیں ہوئے پانی میں ہم نے اس کو ڈالا نہیں ہے لیکن آفٹر ڈیزولیشن ہم بات کرتے ہیں آفٹر ڈیزولیشن حل ہونے کے بعد یہ سارے کا سارا جو سولیڈ اینی سی ایل ہے یہ اب سولیڈ اینی سی ایل نہیں رہا اس فارم میں نہیں رہا یہ کیا رہے گا اس کی کنسنٹریشن زیرو مول ہو گئی ہے لیکن پانی میں ٹوٹ کر اس نے ون مول ہمیں کیا دے دیا ہے سوڈیم آئین دے دیا اور پانی میں ٹوٹ کر اس نے ون مول ہمیں کلورائیڈ این دے دیا ون مول کلورائیڈ این اور ون مول سوڈیم آئین یہ ہمارے پاس کیا ہے جو اس کی فارم موجود ہے وہ آفٹر ڈیزولیشن ہے اور یہ جو فارم ہمارے پاس موجود ہے وہ کیا ہے بی فور ڈیزولیشن ہمارے پاس پانی میں حل ہونے سے پہلے کتنا ہے ون مول اور پانی میں حل ہونے کے بعد کتنا ہے وہ ون مول سوڈیم آئین اور ون مول کلورائیڈ این ہے اب میں نے آپ لوگوں کو ڈیفینیشن بتا دی کہ یہاں پہ آفٹر ڈیزولیشن میں اب ہمارے پاس یہ کہہ ون مول سوڈیم آئین ہے ون مول کلورائیڈ این ہے تو یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں مولاریٹی اور یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں بی فور ڈیزولیشن ہم کیا دیکھ رہے ہیں سائنی کمپونٹ کی فور میلیٹی کو ہم نوٹ کریں گے اب ذرا دہان دینا کہ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ اینیسیل کی مولاریٹی کتنی ہے پانی کی اندر اینیسیل مولاریٹی تو کتنی ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کی اندر اینیسیل تو موجود ہی نہیں ہے کیونکہ اینیسیل پانی میں جا کے کیا بنا رہے ہیں سوڈیم آئین اور کلورائیڈ ہیں تو پانی کی اندر اینیسیل کتنے مولر ہیں زیرو مولر اس کی کوئی کنسنٹریشن نہیں موجود کیونکہ پانی میں تو جاکہ وہ سارے کا سارے ڈیسوسیٹ ہو گیا زیرو مولر ہے اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں سوڈیا مائن کی تو سوڈیا مائن پانی کے اندر کتنا موجود ہے ون مولر اور کلورائیڈین پانی کے اندر کتنا موجود ہے ون مولر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینیسیل کی مولریٹی کتنی ہے زیرو مولر ہے لیکن سوڈیا مائن اور کلورائیڈین کی مولریٹی کتنی ہے وہ ون ون مولر ہے اب وجہ کیا ہے کیونکہ ہم مولریٹی میں کیمیکل فارم کو دیکھتے ہیں سپیشل کیمیکل فارم کو دیکھتے ہیں پہلے اینیسیل ہمارے پاس اینیسیل سولیڈ فارم میں موجود تھا سوڈیوم اور کلورین دونوں سات موجود تھے وہ اینیسیل کی فارم میں تھا لیکن پانی میں حل ہونے کے بعد اینیسیل اینیسیل نہیں رہا بلکہ وہ جاکی دوسیسیٹ ہو گیا سوڈیوم آئین اور کلورائیڈ آئین بن گیا تو اینیسیل کی مولریٹی کیا ہوگی یہ زیرو ہو گئی ہے اور سوڈیوم آئین کی مولریٹی ون مولر ہو گئی ہے کلورائیڈ آئین کی مولریٹی بھی کتنی ہو گئی ہے ون مولر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ون مولر اینیسیل سولیوشن یہ اصل میں ایک غلط انداز میں ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن لیٹریچر میں اب ہم اسی کو لکھتے جاتے ہیں ایسی ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو ون مولر اینیسیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ون مولر سوڈیوم آئین اور ون مولر کلورائیڈ آئین یہ بات جہن میں رکھنی ہے یہ بات ہم نے کیا مولریٹی کے بارے میں کیونکہ میں نے بتایا کہ مولریٹی اور فارمیلٹی آئینی کمپاؤنٹ کی سیم نہیں ہوتی لیکن اگر آپ فارمیلٹی کی بات کریں تو پہلے آپ نے اینیسیل کی کتنی اماؤنٹ لی ہے ون مول لی ہے اور پانی میں یہ جا کے ڈیسوسییٹ ہو گیا ون مول سوڈیوم آئین بنا دیا ون مول کلورائیڈ آئین تو فارمیلٹی میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس سوڈیوم آئین جا کے بنایا ہے کلورائیڈ آئین بنا دیا فارمیلٹی میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیمیکل کون سا لیا تھا اس کی ٹوٹل کنسنٹریشن کتنی ہے تو آپ نے پہلے کتنا کیمیکل لیا تھا اینیسیل ون مول لیا تھا ون مول لیا ہے تو اس کی فارمیلٹی کتنی ہوگی ون فارمل سولیشن بن گیا تو اینیسیل میرے پاس کیا بن گیا ون مول میں نے لیا اس کی کنسنٹریشن میں نے لیا پانے میں ڈیزول ہونے سے پہلے تو ٹوٹل کنسنٹریشن اس کی کتنی ہے اینیسیل کی وہ ون ہے اس کو ہم کہیں گے ون فارمل سولیشن تو فارمیلٹی اس کی کیا ہے نیسیل کی ون فارمل اور مولیرٹی نیسیل کی کیا ہے زیرو سمجھا رہی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ون فارمل سلیشن یا جب بھی ہم فارمیلٹی کی بات کرتے ہیں تو فارمیلٹی ہم جو ہم ڈسکس کرنا وہ ٹوٹل کنسنٹریشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں فارمیلٹی میں فارمیلٹی میں ہم ٹوٹل کنسنٹریشن کو دیکھتے ہیں کتنی کنسنٹریشن ہے ہم نے پہلے کتنی لیتی ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور یہ نہیں دیکھتے کہ پانی میں جا کے اس کیمیکل پر کیا سر پڑا وہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا آپ اس کی وہ حالت نہیں دیکھتے آپ ٹوٹل کنسنٹریشن کو دیکھ رہتے ہیں مولیریٹی میں آپ سپیشل کیمیکل فارم دیکھتے ہیں کہ پانی میں ڈیزول کرنے سے پہلے وہ کیا تھا اور پانی میں ڈیزول ہونے کے بعد وہ کیا بنا تو آپ سپیشل کیمیکل فارم کو دیکھ رہی ہوتے ہیں آپ اس کی نیچر کو دیکھ رہتے ہیں کہ پانی میں وہ کیس انداز میں موجود اور پانی میں پانی سے پہلے پانی میں ڈالنے سے پہلے وہ کیس انداز میں موجود ہے لیکن فارمیلٹی میں آپ ٹوٹل کنسنٹریشن کی بات کرتے ہیں جس طرح ہم نے کہا کہ پانی میں جا کے یہ ون مول سوڈیم آئین دے دیں گے ون مول کلورائیڈ ہیں تو ون مول سوڈیم آئین اور ون مول کلورائیڈ آئین ملیں گے تو ٹوٹل کنسٹریشن کتنے ہو جائے گی وان مول اینسیل بنائیں گے تو ہم ٹوٹل فارمیلٹی میں ٹوٹل کنسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو سیمپل جو ہم بات کریں گے کہ فارمیلٹی میں ہم ذکر کرتے ہیں بی فور ڈیزولیشن آپ نے کتنی کنسٹریشن لی ہے اور مولیریڈی میں ہم ذکر کرتے ہیں آفٹل ڈیزولیشن کیا سیچویشن ہے کس طرح وہ حل ہونے کے بعد اس پر کیا فرق پڑا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آفٹل ڈیزولیشن تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ڈیفرنس کا سمجھ آگیا ہوگا یہ بہت ہی امپورٹن ڈیفرنس ہے اس کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب ہم کسی کیمیکل کمپاؤنس کو پانی میں حل کرتے ہیں اس کے دو انداز ہو سکتے ہیں وہ جا کے پانی میں انڈیسوسیٹ بھی رہ سکتے ہیں اور کچھ کمپاؤنڈ ایسے ہوتے ہیں جو پانی میں جا کے دیسوسیٹ ہوتے ہیں جس طرح نیسیل ہے تو جو پانی میں دیسوسیٹ ہو جاتے ہیں اس کی مولاریٹی اور فارمیلٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور جو پانی میں انڈیسوسیٹ رہتے ہیں مولاریٹی اور فارمیلٹی سیم ہوتی ہے نیسیل جو میں نے ون مول لیا تو اس کی فارمالیٹی ون فارمل سلوشن ہے اسی نیسیل کی مولاریٹی زیرو مولر سلوشن ہے نیسیل کے لحاظ لیکن اگر آپ سوڈیام آئین کے لحاظ اور کلورائیڈن سے بات کریں تو ون مول سوڈیام آئین ہوگا ون مول کلورائیڈن تو آپ مولاریٹی میں سپیشل کیمیکل فارم کو دیکھ رہی ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو فارمولا ہے فارمولا بھی ہم نے وہی سمجھ لیا فارمالیٹی میں ہم دیکھتے ہیں نمبر آف گرامز فارمولا میس آف سلوشن ڈیوائیڈ بائی وولیوم آف سلوشن لیٹرز میں ہم کیا لے سکتے ہیں میں نے ابھی بتایا کہ ہم اس کو ڈیسی میٹر کو بھی لے سکتے ہیں ہم اس کو ون تاؤزن ایمل بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ پھر ہم اسی کو ہی ایکسپریس کرتے ہیں کیونکہ یہ مولز ہیں یہاں پہ ہم نے یہی فارمولا مولز کی انداز میں اس کو ایکسپریس کر دیا میس آف آئینک سلوشن ڈیوائیڈ بائی گرام فارمولا میس آف سلوشن اور اس کو ہم نے پھر ملٹیپلائی کیا یہاں پہ ہم نے لے کا وولیوم آف سلوشن لیٹر یہ ہمارے پاس آگیا فارمالیٹی کا فارمولا آگیا جو بلکل کس طرح ہے مولیریٹی جیسا یہ لیکن فرق یہاں پہ کہہ کہ ہم یہاں پہ آئینک کو کمپاؤنڈز کا ذکر کر رہتے ہیں سلوشن کا سمبل ہم فارمالیٹی کو کپیٹل ایف سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یونٹس بائی ہیں جو مولیریٹی کے ہی ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس کیا ہے مول اور یہ لیٹر ہو سکتا ہے یا پھر یہ ہم ڈیسی میٹر ڈیسی میٹر کیوب لے لیتے ہیں تو یہ یونٹ بن جائے گا مول پر ڈیسی میٹر کو بھی آیا پھر مول پر لیٹر امید ہے آپ لوگوں کو اس لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی اور اگر یہ لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہے تو اس ویڈیو کے لیکچر کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گیا اللہ حافظ